سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کی سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کا آہست ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی والدائیں ان کے لئے اہم ہدایات بھی جاری ہو چکی ہے یہ ہدایت کیا ہے اور ان پر عمل کرنا کتنی ضروری ہے اور جو اہم انفرمیشنگ ہے وہ بھی میں نے آپ سے شہر کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے جناب سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے بعد والدائیں کے لئے یہ ہدایت ہیں کہ سعودی وزارد تعلیم نے کہا ہے جو پرائمری سکول ہے یعنی فرس، سیکن اور تھرڈ کلاس کے طلبہ ہیں والدائیں کو ہدایت دی گئے کہ اپنے بچوں کو آن لائن تعلیمی سلسل دلانے کے لئے مدرستی اور روستی پلٹ فارم کا استعمال کر رہی ہے یہ آن لائن پلٹ فارم ہے آپ جو اسکول کا عملہ ہے ٹیکنیکل آپ کا جو پرنسپل وغیرہ آپ ان سے مل کر اس پلٹ فارم کا استعمال کا طریقہ کار جان سکتے ہیں اور پھر یہاں پر آپ جو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں وزارد کا کہنا ہے کہ والدائیں مدرستی اور روستی پلٹ فارم کے استعمال کے ذریعے کوڈ کرنے کے لئے کوڈ جو ہے اسکول کے پرنسپل سے رابطہ کریں کوڈ حاصل کریں اور اس طرح طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہیں ہوں گی یہاں میں آپ کو بتا دوں ابھی صرف میڈل اور سکینڈری کالوجز اور یونیورسٹی کو اپن کیا گیا ہے جو پرائمری اور پلیس اکشن ہے نرسری اور جو پرائمری ہے اس کو آن لائن ہی رکھنے کی دائر دی گئی ہے ابھی ان بچوں کو جن کو یہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کو ابھی جو ہے پرائمری سکول میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے ان کو آن لائن سسٹم ہی کے ذریعے پڑھایا جائے گا مملکت میں وزارل تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی بار روستی اور مدرستی ایپ استعمال کرنے کی صورت میں توقلنا ایپ کے پاسورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جو آپ کا توقلنا ایپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ پاسورڈ چینج کر دیا یا آپ بھول گئے ہیں تو پھر آپ اسکول کے پرنسپر یاملے سے رابط کریں وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس معاملے کو اور سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی